الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دروس رمضان باب تیرہ رمضان اور تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بنائے اس سے قرآن اور رمضان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خودللنس رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے سورة البقرہ آیت نمبر اکسو پچاسی قرآن کسی خاص قوم یا قبیلے کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ ساری انسانیت کے لئے نازل ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے پوری طرح فائدہ وہی شخص اٹھا پاتا ہے جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہو تقویٰ وہ بنیادی وصف ہے جو انسان کو قرآن سے ہدایت پانے کے لائق بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَ لِلْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو متقی کون ہے متقی وہ ہے جو اللہ سے درے اور گناہ سے بچے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے رہبری سے وہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کی حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے چھوڑنے کا مزاج رکھتا ہو اس کے برعکس قرآن کے رہنمائی سے اس شخص کو فائدہ نہیں ہوتا جو نفس اور شیطان کے راستے کو اپنا چکا ہو اور قرآن کے بتائے وی راستے پر چلنے کے لئے تیار نہ ہو قرآن سے ہدایت پانے کے لئے تقویٰ ضروری ہے اور روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ اس اعتبار سے روزہ اور قرآن میں تعلق بالکل ظاہر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوتوں سے روکے رکھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات میں نیند سے دور رکھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اس پر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اس حدیث کو امام احمد طبرانی حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں مومن کے لیے اپنے نفس سے دو جہاد جمع ہو جاتے ہیں دن میں روزے کا جہاد اور رات میں قیام کا جہاد جو شخص ان دونوں جہادوں کو جمع کر لے ان کا حق ادا کرے اور ان پر صبر کے ساتھ جمع رہے اسے اللہ کی طرف سے بھرپور اور بے حساب عجر اتا کیا جائے گا دن میں روزہ دار کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دیتا ہے پھر جب رات ہوتی ہے تو قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن پڑھتا ہے سنتا ہے دن کے مجاہدے سے حاصل شدہ تقوی رات کی نماز میں قرآن سے ہدایت اخذ کرنے میں مددکار بن جاتا ہے رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی مہینہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی احتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال انہوں نے دو مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کے وقت آ گیا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی راتوں میں ملاقات کیا کرتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے سامنے قرآن پڑھتے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور بعض دفعہ جبریل ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ دونوں میں جب ایک پڑھتا تو دوسرا سنتا ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی مدارست اور اس کے لئے جمع ہونا اور اپنے سے بہتر حافظ پر اپنا یاد کیا اور قرآن پیش کرنا تاکہ مراجعت ہو جائے مستحب ہے اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے ابن رجب فرماتے ہیں سلف کا معمول تھا کہ رمضان میں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا احتمام کر دے تھے ابن عبدالحکم فرماتے ہیں کہ امام مالک کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کی قرآن اور اہل علم کی مجالست سے بچ کر مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ سفیان السوری رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو دیگر نفل عبادات چھوڑ کر قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں دن کے اول حصے میں مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتیں پھر جب سورج نکل آتا تو سو جاتیں یہ سارے آثار ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کی ہیں یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم فضولیات میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس میں تدبر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور تلاوت کا عجر سواب بھی حاصل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی کے بدلے دسگنا نیکیاں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث کو امام الترمدی اور حاکم نے روایت کیا ہے